بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستو کبنے آن لائن بائک سپیشلس چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ایک سیڈی سیونٹی بائک کا جو چین ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا حل اس کا سلوشن کیا ہے آج وہ اس ویڈیو میں ہم کریں گے اس چین کو جو اس لاکھ ہوتا ہے وہ ہم چین کا لاکھ ڈالیں گے یہ لاکھ میرے پاس موجود ہے جو کہ سیڈی سیونٹی کا جو چین لاکھ نمبر ہے وہ چار سو بیس نمبر پہ آج اس ویڈیو میں بریفنگ کے ساتھ بتاؤں گا کہ چین جو وہ ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور چین کیوں ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں راستے میں چین ٹوٹ گیا تو آپ کے پاس کیا کیا چیز موجود ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کے پاس ایک دس نمبر کی سپینڈر ہونی چاہیے یا دس نمبر کی ٹی راڈ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک جو ہے پلاس ہونا چاہیے آپ کے پاس جس کے ساتھ آپ نے چین لاکھ جو ہے اس کی لاکھ نکالیں گے پھر دوبارہ اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے دوستو یہ اس کا جو سلوشن ہے جو اس کا چین لاکھ ٹوٹ جائے تو اس کو کس طرح کی سے ہم نے ڈالنا ہے وہ جسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ٹیم کو بچاتے ہو چلتے ہیں اپنے کام کی طرح دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کا جو چین کور ہے اس کا نیچے والا کیس ہے سب سے پہلے وہ ہم نے کھول لینا ہے کیونکہ چین جو اندر ٹوٹ جاتی ہے تو وہ چین کور کھولنا لازمی ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں کھولے بغیر تو لاک نہیں ڈال سکتا سب سے پہلے ہم نے اس کا چین کور کھول لینا ہے چین کور کا یہ دو بولڈ ہوتے ہیں دس نمبر کے بھی ہوتے ہیں جن کی چوڑی ڈیمیج ہوتی ہے تو وہ گیارہ نمبر کا موسم لگوا کے تو وہ گیارہ نمبر کا بولڈ لگاتے ہیں کسی کے اوپر دس نمبر کلم ہوتا ہے یہ جو پہل ہوتی ہے یا کسی نمبر پہ گیارہ نمبر بھی ہوتی ہے تو یہ دس نمبر ہے دس نمبر کے ساتھ ہم نے یہ دو بولڈ کھول لینا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چین جو ہے یہ جدا ہے وہ اس لیے کہ اس کی جو لاک ہے وہ لاک ٹوٹ گیا تھا ایک سیٹ دوسری سیٹ جو میں نے نکال دی ہے اب دوستو ہم اس کے اندر چین جو لاک ہے وہ نیو لگانے والے ہیں میں آپ کو یہ نمبر بتا رہا تھا دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو نمبر ہے وہ چار سو بیس نمبر ہے چار سو بیس جو نمبر کا لنک نمبر ہوتا ہے اس کا چین کا یہ سیڈی سیونٹی ہو ہنڈا ہو چینہ بائیک ہیرو جو جتنی بھی چینہ کی بائیک ہیں سیڈی سیونٹی میں آ رہی ہیں ان کو یہ ٹوٹل ہی چار سو بیس لگے گی کیونکہ ایک سو چار لنک ہوتے ہیں اس کے چین کے اور نمبر جو چین کا ہے وہ چار سو بیس کا ہے جو ون ٹو فیو ہیں وہ ان کا مختلف ہوتا ہے باقی جتنی بائیک سے ان کا بھی مختلف ہوتا ہے اب اس چین لاک کو کھولنے کا جو طریقہ ہے وہ دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلاس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے اس کا اوپر والا لاک کھول دینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ اٹھانا ہےertainگ اور چین کی فرنٹ شیڈ پر اس کے اندر فیٹ کرنا ہے اندر والی سیڈ سے جب دیکھ سکتے ہیں کھی اندر والی سیڈ سے ہم نے اس کو فیٹ کر دینا ہے اب دوسرا جو چینکہ حصہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے اس کے اندر فیٹ کر دینا ہے اب ہم نے پٹی نکالی تھی سب سے اپنے ہم نے اس کی پٹی لگانی ہے چین لاک پٹی لگ گیا آپ اس کے اوپر اس کا لاک لگا دیں گے لاغ لگانے کا بھی طریقہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کٹ بنے ہوئے ہیں لاغ کے اوپر اس کے اوپر بٹھا کے دوستو آپ پلاس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ پریس ہو کے یہ لاغ فٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ لاغ بالکل افٹ ہو گیا ہے اب اس کو ویل کو موو کرتے ہیں یہ چین بلکل اچھے طریقے سے موو کر رہے اب چین کی الائنمنٹ ہم کر لیتے ہیں دوستو دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کا جو ایکسل کا نٹ ہے وہ ڈیلا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈبل ایکسل نٹ لگے ہوئے ہیں پیچھے والا بھی ہم نے تھوڑا سا اس کا ڈیلا کر دینا ہے تاکہ ایکسل جو ہے وہ لوز ہو جائے اب ہم اس کا جو ویل سلیو ہے وہ ویل سلیو بھی ہم نے اس کو ڈیلا کرنا ہے کسی کو چوبیس نمبر کی سپنر لگتی ہے اور یہاں تو کسی کو بائیس نمبر کی سپنر لگتی ہے یہ جو ویل سلیو ہے جس کو گراری گوٹ بھی بولتے ہیں اور ویل سلیو اس کا نام جو ویل سلیو ہے یہ ہم نے ڈیلا کر لی ہے ڈیلا کرنے کے بعد دوستو ہم نے چین والی سیڈ کے جو اڈجسٹر ہے اس کو تھوڑا سا ٹیٹ کریں گے چین ٹیٹ ہوتا جائے گا اور یہ دھیان رہے کہ جو ویل کی الائنمنٹ ہے وہ اوٹ نہ ہو دوسری سیڈ سے بھی اسی طرح ہی کا اڈجسٹر لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹیٹ کر لیں گے ویل موو کریں گے ویل موو کر کے ہم چین چیک کریں گے چین کی جو پلے ہوتی ہے دوستو وہ بیس ایم کی پلے بھی ہونا چاہیے دوستو ہم اس کو ٹیٹ کو موو کریں گے اور آئل کین کے ساتھ ہم اس کو لوبریکینٹس کر دیں گے تاکہ یہ چین جو ہے وہ مزید تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے زیادہ لوبریکینٹس بھی نہیں کرنا اور زیادہ خوشک بھی نہ رہ جائے درمیانہ اس کو لوبریکینٹس کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پلے ہے وہ تقریبا ٹھیک ہے ایکسپیرینس کے حساب سے جب چین کور لگائیں گے چین کور کا جو ربٹ لگا ہوتا ہے ربٹ نکال کے ہم اس کو الینمنٹ دیکھیں گے کہ اس کے آئے الینمنٹ بلکل ٹھیک ہے اور ہم اس کا چین کور فٹ کر دیں گے دوستو اندر والا جو حصہ ہے وہ بھی چین کور کا اوپر والی جو اس کو کٹ بنے ہوتے ہیں اس میں اندر بیٹھ جانا چاہیے اور پیچھے سے بھی بلکل اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا چاہیے اس کے بعد ہم اس کے بولڈ لگائیں گے یہ بلکل چین کور اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے اب ہم چین کور کے اس کے دو بولڈ جو کھولے تھے وہ ہم نے اس کے بولڈ لگا دینا ہے دوستو دونوں بولڈ جو ہیں وہ چین کور کے ٹیٹ ہو گئے ہیں چین کور کسی جگہ سے ٹکرا بھی نہیں رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلکل تقریبا نہیں یہ بلکل ہوکے ہیں بیس کی پلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو کمپنی کہتی ہے وہ پچیس ایم ایم کہتی ہے دوستو تو پچیس ایم ایم سے آپ بیس ایم ایم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ گراری سیٹ کی نویت کے جو چین سپروکٹ ہے جو اس کا مکمل سپروکٹ کٹ ہوتی ہے جو فرنٹ سپروکٹ ہے ریئر سپروکٹ ہے چین ہے اس کے حساب سے ہم نے چین کی الینمنٹ کرنی ہوتی ہے چین سپروکٹ اس کی کمزور ہوتی ہے چین کمزور ہوتا ہے اس کو ہم پچیس ایم ایم پہ رکھیں گے تو وہ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو اسی لئے ہم نے تھوڑا سال کا اس کو بیس ایم ایم پہ رکھا ہوا ہے کمپنی جو ہے وہ پچیس ایم ایم پہ رکھتی ہے ہم اس کو بیس ایم ایم پہ رکھ رہے ہیں تاکہ اس کا جو پروکٹ کٹ ہے مکمل وہ اس کی تھوڑی سی لو کمزور ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے بیس ایم ایم پہ رکھا ہوا ہے ورنہ اس کی جو جینین سیٹنگ ہے اگر نیوب اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم آپ اس کو پچیس میلی میٹر کی پلے پر رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بیس ایم ایم کی رکھا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اس کا جو سپرکٹ کیٹ ہے مکمل وہ تھوڑا سا کمزور ہے اس لیے اب دوستو جو میں مین آپ کو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوب کا ایک ٹکڑا ہے ٹیوب کا اتنا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے چین کور کے پچھلے حصے سے آپ نے اس کو باندھ دینا ہے وہ اس لیے جب آپ کھڑے جم میں جاتے ہیں تو اس ٹائم یہ چین کور ویبریٹ کے ساتھ آواز کرتا ہے دسٹرب کرتا ہے تو اس کے باندھنے کے ساتھ بولڈ تو چار لگے ہیں یہ بولڈ یہ اور یہ چار بولڈ چین کور کو مضبوط کر لیا اور اندر والی جو اس کے حصے ہیں اندر والا ٹیر والی سیڈ پر جو اوپر والا چین کور نیچے والا چین کور کی کون آپ اس میں بیٹھ جاتی ہیں جب وہ لوز ہو جاتی ہیں جب کھڑے میں جم میں لگے گا تو اس ٹائم آپ کا بائیک بہت زیادہ ویبریٹ کرے گا چین کور چین کور کی ویبریشن کے ساتھ ساتھ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس کی سلوشن بھی میں نے یہ نکالی ہے کہ آپ اس کو ٹیوب کا ٹکڑا باندھیں گے تو یہ بلکل مضبوط ہو جائے گا اندر والی سیڈ سے بھی اور بیٹھ والی سیڈ سے بھی تو یہ آواز بلکل بھی نہیں آئے گی یہ آپ خود آزمائیں گے جب اس ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے پتا چال جائے گا کہ یہ ٹیوب کا ٹکڑا جو ہے یہ کتنا ایک قیمتی ہے اس آواز کو روکنے کی سلوشن یہی ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو باندھ دینا ہے باندھ کے جو باقی بچا حیثہ ہو تو یہ آپ کیچی کے ساتھ کار لیں اب ہم اس کو یہ جو ویل سلیف کھولا ہے ویل سلیف ہم اس کا تھوڑا سا مزید چین کو میں ڈھلا کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ چین ٹوٹ نہ جائے اچھے دوستو یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چین اگر ٹوٹ گیا چین کور تو ٹوٹ ڈیمیج ہو گیا آگے جو اس کا فرنٹ میگنٹ کیس ہے وہ بھی اس کا باس ٹوٹنے سے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اندر جو میگنٹ کوئل کڑا ہے جو پلیٹ ہے پلیٹ کے اوپر ایک کیڈنسر لگا ہوتا ہے جس کو پلسل کوئل کہتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ٹوٹے گی ساتھ ساتھ اس کی میگنٹ کی جو پلیٹ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی تو میگنٹ پلیٹ چینج کرنا تو اتنا مشکل نہیں ہے میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے میگنٹ کوئل کڑے کے اوپر تو اس کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں میں نے دے دی ہے وہ آپ وہاں جا کے وزٹ کریں جس کے اوپر وہ کوئل کڑا فٹ ہو رہا ہے وہی پلیٹ ہوتی ہے پلیٹ کے دو بولڈ ہوتے ہیں جو سکروپ بولڈ ہوتے ہیں ایک اوپر ہوتے ایک نیچے ہوتے دونوں کھول کے پلیٹ بہر نکالیں اس کی سیل اور اس کا آئل رنگ چینج کر کے وہ بھی آپ اسی طرح ہی سیم پلسل جو ہاں پہ کوئل لگی ہوتی ہے کڈنسر وہ سیٹ جگہ جو ٹوٹ جاتی ہے وہاں پہ وہاں پہ آپ نئی اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو اب میں نے اس کا تھوڑا سا چین دھیلا کر دی ہے اب اس کے اوپر میں نے تھام رکھا ہے تھام رکھے میں نے اس کو ٹیڑ کرنا ہے جو ویل سلیو ہے اس کا دوستو یہ ویل سلیو میں نے ٹیڑ کر لی ہے اب ہم نے اس کا جو ایکسل نٹ کھولے تھے وہ ہم نے اس کو ٹیڑ کرنے ہیں اور دوسری بات جو اب ایکسل نٹ اب ٹیڑ کرتے ہیں تو اس ٹیم ویل موو کر کے ریئر بریک دبا کے یہ ٹیڑ کیا کریں اسی لیے کہ جب آپ ایکسل ایسی ٹیڑ کر دیں گے تو ویل وہ جام ہو جاتا ہے جام ہونے کی وجہ سے انجن کے اوپر کافی سارا اثر پڑتا ہے تو اسی لیے جب ویل موو کریں گے ویل موو کر کے ہم نے بریک دبا دی ہے جب بریک دبائیں گے تو لیدر کا مو کھل جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنی پلے اپنی خود بنا لیتا ہے جب ہم ایکسل ٹیڑ کریں گے ایکسل ٹیڑ کر کے جب ہم بریک چھوڑیں گے تو ویل بلکل ہی ایزی ہوگا اس میں کوئی مشکلات یا جام بلکل بھی نہیں ہوگا اب دیکھیں بلکل ہی دوستو یہ فری ہے اس کے اندر کوئی اب جام نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل ہی فری ہے ایکوریٹ ہے اب ہم اس کا دوبارہ سے ربٹ فٹ کر دیں گے یہ دوستو بلکل ہی چین لاکھ کا پراسس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے دوستو جو پراسس تھا وہ میں نے بتا دی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے بھائی دوست کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ